یہ بات میں اس نہیں کر رہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی ناغوا چیز مستقبل میں بھی اسلام 360 کے حالے سے آپ کے سامنے آئے تو اسے کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسلام 360 کو آن کرتے ہیں اور کوئی بھی ایسی اکٹیوٹی مستقبل میں بھی اگر ہوئی تو ہمارا جو اختلاف ہے وہ علماء کرائیم کے ساتھ ہے پرانوں سنت کی تعلیمات کے ساتھ تو نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے ہماری تفسیر اس میں سے نکال دی اور یہ یاد رکھئے گا آج تک نہ کوئی ٹی وی پروگرام نہ کوئی پاڈکاسٹ نہ کوئی انٹرویو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میری مرضی سے باؤں مجھے مجبور کیا گیا کہ جی ٹائم دے ہیں ہم نے بات کر دی ہیں باقی لوگ تو زبانیں ہامتے ہیں نا فیم کے لیے ہمارے پیچھے لوگ پڑھے ہوتے ہیں ہم انگار کرتے ہیں جہاں کہیں بہت مجبوری آ جائے تو پھر میں اس کو ایکسیٹ کر لیا جائے انہی وہابی علماء نے بقاعدہ ان کی مینجمنٹ کو فون کیے دھمکییں دیں کہ آپ کے ٹی وی چینل کے باہر ہم آ کر دھرنا دیں گے توڑ پوڑ کریں گے وہی جو ناوسکریک ایکٹر کا فترہ آپ کو بتا ہے ہمارے ملک میں ہے تمام فرقوں کیا تھا باز ڈیکلیرڈ ہے باز ڈیکلیرڈ یہ انہیں ہمیں خود بتایا اور پھر میں نے اسے اجازت مانگی کہ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ میں امریکلی بتا دوں انہیں کا حالی بتا دیں آپ کا رائٹ ہے کیونکہ ہم نے ناوسمنٹ کی تھی ہم نہیں چلا سکے ہم وزن نہیں اٹھا سکے تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کی پیشیل یہ جیسے تو انہوں نے زائے چیپا بھائی کو اہوا کیا جی ہنٹوں کے ذریعے اور دلیلی تنی ہے کہ نکاح پہنچتے وہ اور انہیں ورانے میں جا کے خوب مارا پیٹا ابھی بھی وہ بیڈ ریسٹ میں ہیں ہسپیٹل میں بھی وہ ایڈمیٹ رہے ہیں لیکن یہ انہوں نے پبلیگر یہ بات نہیں بتائی باقی کئی اور تفصیلات ہیں جو انہوں نے پتا ہے لیکن انہوں نے مجھے منع کیا بتانے سے انہوں نے مجھے اسی وقت ای میل کی اور یہ بات صرف انہوں نے مجھے بتائی کیا اپنے جو ٹیم میمبرز تھے ادھر کے ان کے آفیس کے انہوں نے ضروری تھا کیونکہ مستقبل میں کوئی آپ نے لائم تیار کرنا ہے تو اس کے لئے ٹیم میمبرز کو ساتھ لینا ضروری ہے تو میں نے انہوں نے ایک ہی بات کی میں نے کہا میرے بھائی ہمیں اس وقت اسلام 360 اور آپ کی زندگی عزیز ہے آپ مربانی فرما کے اسے وقتی طور پر یہاں سے نکال دیں اگر اس میں یہ خوش ہوتے ہیں یہ تو نکال دیں گے لیکن قرآن اور حدیث تو نہیں نکال سکتے ہیں ان کے گلے کے ہڈی جو ہے 2812 صحیح بھاری کے حدیث اور مسلم شرک میں موجود جو ان کے مامو کو ایکسپوز کرنے والی ہے مہابی مامو پارٹی کو اب دیکھیں یہ ہر دفعہ رگت کرتے ہیں تو میں ان کے ہیڈلرز کو پکٹا ہوں بلو میں یہ ان کے ہیڈلرز ہیں میں تو سیدھا ہوتا پہنچوں گا نا کہ جن کی یہ جائز شیطانی اولاد نہیں میں کہتا ہے چلے روانی اولاد ہے تو میں تو سیدھا ہوتا پہنچوں گا نا وَيْحَامَارُ اَفْسَوْسَ اَحْمَارُ تَقْتُلُهُ الْفِعَتُ الْبَاغِيَا تُجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی يَدْعُوهُمْ إِلَاللَّهُ تم تو انہیں اللہ کی طرف بلارے ہوگے وَيَدْعُونَهُ الْنَارُ وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے ان بارہ سالوں کے اندر پوری مامو پارٹی کی مٹی بلید ہو لی ہے قرآن بحاری و مسلم کی روشنی میں نہ تو ہم ان غالی شیعہ رافزیوں کے ساتھ ہیں جو صحابہ اکرام کے پر لانتام کرتے ہیں اور نہ ان ناصبیوں کے ساتھ ہیں جو مامو کے دفاع میں قرآن بحاری و مسلم کا انکار کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو نرمات کرتے ہیں اہل سنت کا منج یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو کچھ ہمارے نبی نے فرمایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں چاہے رسول اللہ کے زمانے کا کوئی انسان ہو یا آج کا جو بھی رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ مغابت کرے ہمارے دل میں اس کے لئے کوئی ایکسٹرارڈنری محبت کے جذبات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کی تھی جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ رداری کرے مغابت کرے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کے نام اترام سے لے رہے میرے لابا اس پلانیٹ آنٹ پر کوئی اور شخص پروڈیوس کریں جو حضرت علی کا دفاع کرتا ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو ٹائم کیامت تک تھی ہم پہ جھوٹے اعظام لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کا اترام نہیں کرتے الحمدللہ ہم کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان لوگوں کو خلفہ رحظیم کے برابر کرتے ہیں وہ تو اللہ کے رویے نہیں کیا میں کیسے کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں نے زیاد بھائی سے ریکویسٹ کی کہ میں سارا خچا اٹھاؤں گا وہ کلا کبھی پورا پینل ہمارا تیار بیٹھا ہے کراچی میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ہمیں ایک دفعہ اشارت کریں ان وعابیوں کو لاہور سے ہر ٹونہ دن بعد آگے گھٹا لیانا پڑے گا کراچی میں جب ان کو زمانت لینی پڑے گی اور جب تک یہ کیس چلے گا کیس پانچ سات سال سے کم ختم نہیں ہوتا اسی طرح زلط اور فارق کٹتے نہیں لیکن وہ زیاد بھائی تیار نہیں ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں اس ماملے میں آگے نہیں جانا چاہتا میں ہی ملکی چھوڑ دوں گا وہ چاہیے کہ اتنے اس سوالے سے ڈیسارڈ ہوئے ہیں ہونا تو چاہیے جب آپ گمرا دوں کہ وہ بندہ جو تمہارے پیچھے نوازے پڑتا ہے تمہیں چل دے دیتا ہے سارے فرقوں کو بریلوی دیوبندی ایل ایتی شیہ تم ایک دوسرے کو کافی سمجھتے ہو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو آپس میں تم نے ایک کیا ہوئے تو یعنی عوام کو دیکھیں میسے جا رہا ہے کہ سارے کمرا ایک جاگہ جمع ہوئے ہیں اپنے اپنے لگانے چلا رہے ہیں ہونا تو چاہیے تھا پاکیوں کے بھی نام لیتا نام سے نمینا لیا اس لیے کہ اس سے پتا تھا کہ اس نے کون سے ناوسکیٹ ایکٹر بھٹی کی ہوئے کہ یہ میرے وہ کو چاہی کریں گے اگر وہ لیتا نا نام بریلیوں کی کسی بڑے کا تو ٹی لپ والے پہنچ جاتے ہیں اس کی طبیعہ صاف کرنے کے لیے یہ جو دو خونے ہیں نا بھائی لاہر والے ان کی جو اتنی ہے ٹی لپ والوں کے سربراہ نے ایک آس سور اندرسور ان کی جو اتنی ہوئی کہ بول سکیں میرے بھائی ڈاکٹر سار صاحب کا بیانو قرآن کا تین دفعہ سن چکو بیس سال انہوں نے بیانو قرآن ریکارڈ کروایا اور آخری ریکارڈنگ ہے جو آپ دیکھتے ہیں نینٹین نینٹین نائن والی اس میں کئی جگہ غلطی ہے میں نے تو آج تک نہیں وہ غلطی زیادہ ہے پرنوست کرنا کی وجہتی ہے اس میں کوئی زیر پڑھ دیا اس میں کوئی زیر پڑھ دیا غلطی یہ ہوتی ہے کہ پورا قرآنی کو غلط پڑھ رہا میں نے نے چیلنج کیا تھا نہ ان کی عربی پرنوستیشن درست ہے یہ تو مجھول پڑھتے ہیں ہم نے ایک ایک ٹاپک پہ بتایا کہ یہ آیت فلان کی دلیل ہے یہ آیت فلان فلان کی دلیل ہے وہ اس میں سے یہ صحیح غلط نکالتا ہے وہ اس میں سے یہ صحیح نکالتا ہے فلان اس میں سے فلان غلط غلط نکالتا ہے اور آپٹیمل سلوشن یہ ہے یہ کام اس پلانٹ ارث پہ ہم سے پہلے نہ مرے وہوں میں نہ زندہ لوگوں نے کچھنے کیا آپ تو سیرے کھول کے پڑھ لیں میں آنا کہ پورے پورے لیکچر دے سکتا ہوں یہ ان کے پرانے مزرگوں کے بارے میں بھی اور ملودہ مزرگوں کے بارے میں بھی کہ کیا کیا بلندر ہونے کے ایمال لے کے ہم یہ نہیں کہتے ہیں سب کا رائٹ ہے یارہ آپ بات سنیں دنیا میں صرف میں ہو جو یہ کہتا ہوں سب کی بات سنیں اور اس کے بعد جب بات آپ کو رسول کے مطابع لگتی ہے لے لیں یہ کہتے ہیں آپ سب کو سنیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ خود سمجھ رہے بھئی اگر آپ سچے ہو کال تک تو ابھی کہتے تھے کہ جی آپ ڈریک بخاری پڑھیں دیکھیں ہمارے نماز کا طریقہ نکلتا ہے انہیں کیا پتا تھا ٹو ایٹ ون ٹو نکلائے گی میں نے اس گلے پھاڑنے والے کو کہا تھا کہ تُو حدیث مبالہ مسلم سے بیانی نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں صحیح آئے کہ تیرے مامو نے سب کرنے کا کہا تھا اور تیرے بابے نے ابن تیمیہ نے منحجو سننا میں شیعہ کے اخلاف کتاب لکھتے ہوئے منہ کہ اس حدیث میں تیرے مامو نے سب کرنے کو کہا اور یہ سب ترقیر ہو گیا صحیح مسلم میں میرے امام مسلم نے جس کی کنیت سے تمہیں چڑھ ہو ابو الحسین ابو الحسین مسلم بن حجادل کو شیری نے اس کے فوراً بعد حدیث لی حدیث 6 نمبر 2 8 تک 6 نمبر 2 5 سے اور اس کے بعد 6 نمبر 2 9 نے لکھا ابو تراب پر لانت تو تنقید نہیں اس سے بڑی بات لانت بھیٹتے تھے اللہ کی لانت اللہ کے فرشنوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو جو عبدالبید کے پر لانت کرواتے تھے آمین تم لوگا حشر ان کے ساتھ ہو اور ہمارا حشر جو ہے وہ اللہ کے نبیر اسلام ان کے جانسار خلفہ راشدین صحابہ اکرام اور عبدالبید کے ساتھ ہو عدیب السلام عجوائی آمین سیدھا سیدھا یہ شکریت ہاں ہم بازا کریں توہیر کی باری آئیت ہے پچھے اللہ سنت پر چلنے کی باری آئیت ہے تو آگے بابیوں کہتے ہیں پچھے حضوری نے اللہ بھی پچھے رسول بھی پچھے اللہ کے بندوں در جاؤ عزتیں حمیل کیے تم نے اللہ اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بھٹورے ہیں جہدادیں بنائی ہیں اللہ اس کے رسول کے نام کے اوپر عزبا جللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری ہیں سوار کی ہیں مکیہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور دھنگیے جا کے دوبان شریف بریوی شریف اجمیہ شریف بغدا شریف میں ہتار ہو تم آبنے روی ہیں بلکل ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس لیے ہم ہمارے پیشن کے لیول کو دیکھ رہے ہیں کہ دن بل دن رائز کر رہا ہے کیونکہ دن بل دن ہم پر حقیقت کھل رہی ہے کہ میرے آمی عیسیٰ ہرائی کوئی نہیں تیرے بابتے شاہی کوئی نہیں